پاکستان ورسز نیوزی لینڈ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان قوم مگر کے ٹیم کو شکست لیکن نیوزی لینڈ کے کپتان کیم ونیسن نے پاکستان قوم مگر کے ٹیم کے کھلائلوں کے بارے میں ایسا بیان دیا کہ پوری پاکستانی قوم خوش ہو گئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دوں گا تو آج کی ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ سپورٹس پاکستان کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں انفرادی طور پر 238 رنز بنانے والے نیوزی لینڈ کے کپتان کین ونیسن نے پاکستان قوم مگر کے ٹیم کے کھلائلوں کے بارے میں ایسا بیان دیا جس پر پوری پاکستانی قوم خوش ہو گئی کین ونیسن نے پاکستان قوم مگر کے ٹیم کے کھلائلوں کے بارے میں ایسا کیا کہا جس پر پوری پاکستانی قوم خوش ہو گئی اور انڈیا میں بھی اس بیان پر کافی زیادہ چرچیں ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل ملے گی لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر فلک کر دیں پاکستان ورسز نیوزیلینڈ دوسری ٹیسٹ میٹ میں پاکستان قوم مگر کے ٹیم کے خلاف دو سو اٹھتیس رنز بنانے والے نیوزیلینڈ کے کپتان کین ونیسن نے پاکستان قوم مگر کے ٹیم کے بارے میں بیان دیا ہے کہ پاکستان قوم مگر کے ٹیم کوئی آسان حریف نہیں ہے کین ونیسن کا مزید کہنا تھا کہ اگر پاکستان قوم مگر کے ٹیم میں بابر آزم اور محمد آمر ہوتے تو پاکستان کے ساتھ مقابلہ اور بھی سخت ہوتا نیوزیلینڈ کے تینوں فارمیٹ کپتان کین ونیسن نے پاکستان قوم مگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر آزم کے بارے میں کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں بابر آزم کے خلاف مزید بھی کھیلوں کیوں کہ میں بابر آزم سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک چیز کور ڈرائیو ہے جو کہ میں پاکستان قومیگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم سے سیکھنا چاہتا ہوں کیم ویلی سن جن کی پوری دنیا دیوانی ہے وہ پاکستان قومیگر کے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کے دیوانی ہے اس کے ساتھ کیم ویلی سن نے پاکستان قومیگر کے ٹیم کے فارش بارر محمد آمیر کو بھی اس سریز میں مس کیا یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک اپنا خیال لکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا اللہ حافظ